بولٹن میں دیگر خبر شامل کرتے ہیں برطانوی چانسلر جیریمی ہنٹ نے نئے مالی سال کا بجٹ پیش کر دیا ہے انرجی بلز کے ڈھائی ہزار پاؤنڈ سالانہ کی پرائز کیپ سکی میں تین مہینے کی توسیح کر دی ہے مزید تفصیل بتائیں گے لندن سے ڈیونیس کی نمائندے سعید نیازی چانسلر جیریمی ہنٹ نے آئندہ مالی سال کے لیے پارلیمنٹ میں بجٹ پیش کرتے ہوئے انرجی بلز کے سالانہ آسٹ بل کے اڑھائی ہزار پاؤنڈ کے پرائز کیپ میں تین مہینے کی توسیح کر دی کام کرنے والے والدین کو چائلڈ کیئر کی مد میں تیز گھنٹے فی ہفتہ کے اخراجات ادا کرنے کا اعلان کیا اور اس منصوبے میں توسیح کرتے ہوئے کہا کہ اب حکومت ورکنگ والدین کے نو ماہ کے بچے کو بھی چائلڈ کیئر کی اخراجات ادا کرے گی انہوں نے کہا کہ پری پیمنٹ میٹر کے تحت ادایگی کرنے والے آپ ڈائریک ڈیبٹ کے تحت ادایگی کرنے والوں کے مساوی ہی رقم ادا کریں گے برطانیہ روان برس تیکنیکی طور پر کسات بازاری سے محفوظ رہے گا اور مہنگائی کی شرح میں بھی نسب سے زائد کمی کے ساتھ دو اشاریہ نو فیصد پر آنے کی توقع ہے جیرمی ہٹ نے فیول پر ڈیوٹی کو ایک برس کے لیے اور الکاہور پر ڈیوٹی کو چھے ماہ کے لیے منجمیت کرنے کا اعلان بھی کیا کورپوریشن ٹیکس انیس سے پچیس فیصد ہو جائے گا جبکہ پینشن کے لیے سالانہ ٹیکس فری آلاؤنس کی حد چالیس ہزار سے بڑھا کر ساٹھ ہزار کرنے اور لائف ٹائم آلاؤنس کی حد ختم کرنے کا اعلان بھی کیا انہوں نے کہا کہ معیشت آئندہ برس ایک اشاریہ آٹھ اور دو ہزار پچیس میں دو اشاریہ پانچ فیصد ترقی کرے گی دفاعی بجٹ میں آئندہ پانچ برسوں میں گیارہ بلین پاؤنڈ خرج کیے جائیں گے انہوں نے ملک میں بارہ نئے انویسمنٹ سون بنانے کا اعلان بھی کیا اپوزیشن لیڈر سرکر اسٹومن نے بجٹ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ ٹوریس کی تیرہ سالہ بد انتظامی کا نتیجہ ہے اور معیشت کو بڑی سرجری کی ضرورت ہے آج بجٹ کے روز ٹیچرز، انڈرگراؤنڈ ورکرز، یونیورسٹی لیکچلرز، جونئر ڈاکٹرز اور سرکاری ملازمین کے علاوہ بی بی سی سے وابستہ متعدد صاحبیوں نے اپنے مطالبات کی حق میں ہر طالبی کر رکھی تھی کیمیرمنسی رحمت کے ساتھ سعید نیاسی جیو نیوز لندن